بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.3 اور اس کا کوششن نمبر 14 ہم سول کرتے ہیں کوششن نمبر 14 ہے 1 پلس ایکس کا سکے روٹ منس 1 منس ایکس کا سکے روٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1 پلس ایکس سکے روٹ پلس 1 منس ایکس سکے روٹ یہ کوششن ہمیں گیون ہے اس کا ہم نے تیریویٹی فائنڈ کرنا ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے with respect to x تو اس کو ہم اگر اس کا ڈیریویٹی فائنڈ کریں تو سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے اوپر کون کون سے تھیورم اپلائے ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کون سا تھیورم اپلائے ہوا اس کے بعد کون سا اپلائے ہوگا وہ سٹیپ بس ٹیپ ہم لے کر چلیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیریویٹ کرنا ہے بائی یوزنگ تھیورم ٹھیک ہے تھیورم یوز کرتے ہو جو ہم نے انٹردیکشن پارٹ 3 میں اور 4 میں ہم نے پڑھے تھے تھیورمز وہ تھیورمز میں نے یوز کرنے تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس پہ کوشنٹ رول لگے گا صحیح ہے کوشنٹ رول لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں پلس اور مائنس بھی دو فنکشنز آپس میں ہو رہے ہیں نومیٹر اور دنومیٹر میں ٹھیک ہے تو اس میں پھر وہ والا تھیورم بھی لگے گا سب آف ٹو فنکشنز یا ڈیفرنس آف ٹو فنکشنز ہم کا جب ہم ڈیریویٹی فائنٹ کرتے ہیں وہ والا تھیورم اپلائے ہوگا صحیح ہے تو اس کے بعد جو ہے ان فنکشنز کے اوپر سکے روڈ بھی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پاور بھی ہے تو ان پاور کی وجہ سے اس پہ پاور رول بھی آگے جا کے لگے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ٹرم کو اس ایکسپریشن کو پہلے سمپلیفائی کر لیں اس کے بعد اس پہ اپلائے کریں اس کی ڈیفرنس آف کریں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم اس کو اسنپلیفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی اس کے لئے تو کوئی بھی کمپلیکس اگر ہمیں فنکشنز دیا ہو تو اس کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سمپلیفائی کر لیں اس کے بعد اس کا ڈیریویٹی فائنٹ کر لیں پھر کہ HAVE اپلائے ہوتے ہیں اور اس اس طرح سے اس کو سالو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو پہلے کوشن ٹرول کی جائے ہم اس کو پہلے سالو کرتے ہیں سالو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح کی ٹرمز آپ نے فرسٹر کی میٹس میں بھی پڑھی ہوں گی اس کو آپ سالو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ریشنلائز کرتے ہیں ریشنلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نیوریٹر سے اس سے ملٹی پلی اور ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ مینس ہے یہاں پہ تو ان ٹرمز کے درمیان پلس سائن ہوگا ٹھیک ہے اس سے ملٹی پلی اور ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کو ریشنلائزیشن اس کی کرتے ہیں ملٹی پلی بائی 1 پلس x کا سکے روٹ پلس 1 مینس x کا سکے روٹ ڈیوائیڈ بائی 1 پلس x کا سکے روٹ پلس 1 مینس x کا سکے روٹ ٹھیک ہے یہ ریشنلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم نے نیوریٹر سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کیا لیکن اپوزٹ سائن صحیح ہے تو یہاں مائنس آئے اور پلس پلس جو ہیں دونوں ٹرمز میں اس میں آ رہی ہیں تو اس کے بعد اس کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں نمیریٹر نمیریٹر سے ملٹیپلائے ہو جائے گا دینومیریٹر دینومیریٹر سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھیں تو 1 پلس x کا سکے روٹ مائنس 1 مائنس x کا سکے روٹ into 1 پلس x کا سکے روٹ پلس 1 مائنس x کا سکے روٹ دیکھیں یہ نمیریٹر کو میں نے نمیریٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کیا مطلب کہ ابھی ساتھ میں لکھا ہے دونوں کو کہ یہ آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے اور ڈیوائیڈ بائی کیا ہے دینومیریٹر دینومیریٹر کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ہم اس کو پہلے آپس میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ دینومیریٹر ہے پہلی ٹرم کا into سیکنڈ جو ٹرم ہے دینومیریٹر 1 پلس x سکے روٹ پلس سکے روٹ آف 1 مائنس x اچھا اب یہاں سے دیکھیں یہ اگر اس کو میں a کنسیڈر کرلوں ٹھیک ہے 1 پلس x سکے روٹ کو اور 1 مائنس x سکے روٹ کو b کنسیڈر کرلوں تو یہ دیکھیں a مائنس b a پلس b a مائنس b into a پلس b کس کے برابر ہوتا ہے یا پھر a پلس b into a مائنس b کس کے برابر ہوتا ہے وہ فارمولا بن جاتا ہے a سکیر مائنس b سکیر کا تو وہ فارمولا ہم اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو a کا سکیر 1 پلس x سکیر روٹ اس کا سکیر a سکیر مائنس b سکیر b کیا ہے 1 مائنس x سکیر روٹ ٹھیک ہے اس کا سکیر ڈیوائیڈڈ بائی یہ دیکھیں 1 پلس x سکیر روٹ پلس 1 مائنس اس کو بھی میں a اور اس کو b کنسیڈر کرتا ہوں تو a پلس b into a پلس b مطلب کے دونوں سیم ٹرمز آپس پر ملٹیپلائی ہو رہی ہیں جب دو سیم ٹرمز آپس پر ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا ہول سکیر ہو جاتا ہے صحیح ہے تو اس کو میں ہول سکیر میں لکھ دیتا ہوں 1 پلس x سکیر روٹ پلس 1 مائنس x سکیر روٹ کا ہول سکیر اچھا اب ہم اس کو مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں اس کا سکیر جو ہے یہ سکیر روٹ سے کینسل اس کا سکیر بھی اس کے سکیر روٹ سے کینسل سہی ہے تو یہ بن جائے گا 1 پلس x مائنس into 1 مائنس x divided by اب اس کا ہول سکیر ہے تو یہ ہول سکیر اوپن کر لیتے ہیں ہول سکیر a پلس b کا ہول سکیر کس کے پرابر ہوتا ہے a سکیر پلس b سکیر پلس 2 a b تو a اس کو consider کر رہے ہیں b اس کو consider کر رہے ہیں تو یہ والا فارمولا ہوں یہاں پر اپلائے کر دیتے ہیں ان پر تو یہ بن جائے گا 1 پلس x کا سکیر روٹ یہ a ہے اس کا سکیر پلس 1 منس x سکیر روٹ کا سکیر پلس 2AB 2 سکیر روٹ 1 پلس X سکیر روٹ 1 مائنس X یہ denominator میں آ گیا اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں 1 پلس X مائنس یہ میں bracket open کر رہا ہوں تو bracket open کرنے سے یہ negative ہو جائے گا یہ positive ہو جائے گا minus 1 پلس X divided Y اس کا also کہہ رہے ہیں تو یہ سکیر سکیر روٹ سے cancel یہ سکیر سکیر روٹ سے cancel تو یہ بن جائے گا 1 پلس X پلس 1 مائنس X پلس 2 سکیر روٹ 1 پلس X into 1 مائنس X اس کو دونوں کے اوپر سکیر روٹ ہے اور آپس میں ملٹیپلہ ہو رہے ہیں میں نے ایک ہی سکیر روٹ میں لکھ کر ان کو آپس میں ملٹیپلہ لکھ دیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ positive 1 ہے یہ negative 1 ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا X پلس X numerator میں بچ گیا ٹھیک ہے تو وہ بن جائے گا 2 X 2 X divided by اب یہ positive X ہے denominator میں یہ negative X سے cancel ہو جائے گا اور باقی جو ہے 1 پلس 1 1 پلس 1 1 پلس 1 1 پلس 2 اور 2 کے ساتھ کیا ملٹیپلہ ہو رہے ہیں سکیر روٹ آف 1 پلس X 1 پلس X 1 پلس X 1 پلس X جو ہے A پلس V into A minus V کیا بنے گا 1 کا سکیر minus X کا سکیر یعنی کہ 1 minus X سکیر یہ بن جاتا ہے اس کے بعد یہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ بن جائے گا X divided by نہیں یہ 2 ابھی نہیں cancel ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور term جو ہے وہ add ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا تو یہ common ہوتا نا بھائر تب ہم اس کو جو ہے cancel کر سکتے تھے لیکن اس کو ابھی ہم cancel نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ پہلے ایک term add ہو رہی ہے پہلے وہ add ہو گی اس کے بعد ہم جو ہے cancel کر سکتے ہیں اوپر والی کے ساتھ ایک term ہوتی ہے نا نیچے یا پھر 2 common ہوتا تو ایسا کرتے ہیں کہ 2 ہم ہدھر سے common لے رہتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہاں سے 2 common آ گیا 1 پلس یہ بچے گا 1 minus X اچھا اب دیکھیں اب 2 common ہے اب یہ ایک term ہے صحیح ہے یہ ایک term ہے اوپر بھی ایک term ہے اب یہ آپس میں cancel ہو سکتے ہیں تو یہ 2 2 سے cancel ہو گیا تو یہ باقی بچہ X divided by 1 پلس سکر root of 1 minus X سکر تو یہ equal ہم let y کر لیتے ہیں شروع میں ہی ہے question کہ ہم اس term کو let y کر لیتے ہیں ٹھیک ہے let y is equal to this تو پھر ہمارے پاس یہ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں let y is equal to this ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ہم جو ہمیں expression شروع میں دی ہوئی تھی اس کو ہم لے کر چلے تھے تو اس کو ہم نے solve کیا simplify کیا تو ہمارے پاس یہ بن گیا یہ expression بن گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم آرام سے جو ہے اس کا derivative find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا simple ہو جائے گا تو اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کو quotient rule لگے گا ٹھیک ہے تو dy by dx is equal to پہلے quotient rule لگ جائے گا اس پہ quotient rule میں کیا ہوگا 1 plus سکے root of 1 minus x سکے اور 1 plus سکے root of 1 minus x سکے into derivative of numerator dy dx of x minus اس کا پہلے دیر heck دیر 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 پہلے دیر ون پلس سکر روٹ آف ون منس ایک سکر اور ساتھ میں ملٹی پلائے کیا ہوگا نیوریٹر مطلب کہ ایکس جو ہے وہ ملٹی پلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایکس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ساتھ میں ملٹی پلائے کر دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا یہ ٹرم بن گرسی ہے اب اس میں دیکھیں اب ڈیریوٹیو آف ایکس کیا ہو جائے گا ون ہو جائے گا اور اس کا لکسی ڈیریوٹیو لینا پڑے گا تو یہ ٹرم تو اسی طرح آجائے گی ون پلس سکر روٹ آف ون منس ایک سکر ٹھیک ہے تو ساتھ میں ملٹی پلائے کیا ہو رہا ہے دیریوٹیو آف ایکس دیریوٹیو آف ایکس ون ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کیا کس طرح سے اور اس کے بعد کیا ہے ایکس ملٹی پلائے بائے دیریوٹیو آف دیس ٹرم ٹھیک ہے تو اس ٹرم کی دیریوٹیو ون لہیدہ سے لیں گے ون کا دیروٹیو دلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا دیریوٹیو کیا ہوگا پاوررول لگے گا ٹھیک ہے ون بے ڈو پہلے آجائے گا ون بے ڈو انٹو ون منس ایکس سکیر ون منس ایکس سکیر کی پاور ون بے ڈو تھی اس میں ایک منس ہو جائے گا ٹھیک ہے پاوررول میں لگا رہا ہوں اور ساتھ میں ملٹی پلائے ڈ ڈائی ویڈہ ڈاؤؤٹ پاور 1 minus x سکر اور divided by same term 1 plus سکر root of 1 minus x سکر اچھا اب اس کو مزید simplify کریں گے 1 plus سکر root of 1 minus x سکر minus x into 1 by 2 1 by 2 1 minus x سکر 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2 تو اس کو پازیٹیو بنانے کے لیے میں اس کو نیچے ہی لے جاتا ہوں 1 minus x سکر کی پاور 1 by 2 ٹھیک ہے اور پاور 1 by 2 کو ہم سکر root کہتے ہیں تو into derivative of 1 minus x سکر تو 1 minus x سکر کا derivative کیا ہوگا 2x آ جائے گا یہ کیونکہ 1 کا تو 0 ہو جائے گا اور 7 میں minus آ جائے گا minus sign اور x سکر کا derivative کیا ہو جائے گا تو پاور 1 لگے گا 2x بن جائے گا تو into 2x آ جائے گا یہ تو اب derivative تو ہم لے چکے ہیں بس اب اس کو simplify کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا ہم simplify اس کو کر سکتے ہیں اور whole divided by جو ہے 1 plus سکر root of 1 minus x سکر اب دیکھیں 1 plus سکر root of 1 minus x سکر minus اب یہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا صحیح ہے یہ 2 بھی common ہے یہ 2 بھی common ہے صحیح ہے تو یہ بن گیا گا plus x divided by 1 minus x سکر کا سکر root divided by 1 plus سکر root of 1 minus x سکر اب اس میں سے اب دیکھیں اب اور مزید کیا ہم اس میں simplify کر سکتے ہیں کہ numerator میں جو ہے term ٹھیک ہے یہ term اور یہ term تو اس میں ہم lcm اس کا لے سکتے ہیں تو lcm کیا آئے گا 1 minus x سکر کیونکہ اس کے نیچے تو 1 ہے تو 1 minus x سکر lcm آ گیا اور اوپر کے آجہ گا 1 minus x سکر کا سکر root کیونکہ یہ سکر root ہ 1 minus x سکر کا سکر root کا سکر روٹ کا سکیر پلس ایکس انٹو ون یہ اس کو میں نے صرف سال کیا سہی ہے اور ڈیناومنیٹر میں وہی رہے گا ون پلس ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ اب اس کو نیچے لے آتے ہیں یہ اس سے بھی روائیڈ ہو رہا ہے اس سے بھی تو پھر ہم ان دونوں کو آپ اس میں ملٹیپلی کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ پلس یہ سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جائے گا تو ون منس ایکس سکیر پلس ایکس ڈیو آئیڈ اٹ بائی ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ اب اس کو مزید دیکھتے ہیں اچھا اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ ٹو تو کینسل ہو گئے تھا لیکن یہ ایکس اندر بچا ہوا تھا یہ ایکس ایکس کے ساتھ ملٹیپلی ہوا تو یہ ایکس سکیر بن جائے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹرم بھی ایکس سکیر ہے اور یہاں پر بھی یہ ایکس سکیر ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایکس سکیر نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ دونو آپس میں کینسل اٹ ہو جائیں گے تو ہمارے بچ کے بنے گا ون پلس سکیر روٹ آف ون منس ایکس سکیر ڈیوائیڈ بائی ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ صحیح ہے تو یہ ہم اس کا جو ہے فائنڈ کر چکے ہیں اور ساتھ میں دیکھیں یہ اس ٹرم کو ہم نے نیچے لے کے آنا تھا ٹھیک ہے تو ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ یہ تو میں نے لکھتی ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی یہ ہو رہا تھا تو ساتھ میں یہ بھی لکھتے تھے پھر ون پلس سکیر روٹ آف ون منس ایکس سکیر اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ آجائے گی ٹرم ون پلس سکیر روٹ آف ون منس ایکس سکیر اچھا تو اب اس کو اور مزید ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں کہ ڈیناومنیٹر کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں صحیح ہے تو کیا بنے گا ون پلس سکیر روٹ آف ون منس ایکس سکیر تو اسی طرح سے انیومنیٹر آ گیا ڈیناومنیٹر دیکھیں یہ ٹرم جو ہے ون سے بھی ملٹیپلائی ہو رہی گیا اس سے بھی ملٹیپلائی ہو جائے گی تو یہ بنجے گا ون سے جب ملٹیپلائی کیا تھا ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ اسی طرح سے آگے پلس ون منس ایکس سکیر کا سکیر روٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے one minus x square کے square root مطلب کہ whole square بنے گا تو square root square سے cancel ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا one minus x square اچھا اور اس کو جتنا مزید سمپلیوئے کر سکتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس question کو یہی پر چھوڑ رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ derivative ہم find کر چکے ہیں main ہمارا تھا derivative find کرنا تو تو آگے derivative تو ہم نے یہاں پر find کر لیا تھا ٹھیک ہے theorem apply کر کے تو اس کے بعد اس کو بس simplify جس طرح سے بھی آپ کوئی بھی technique apply کر کے اس کو simplify کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو بتانا جو تھا سمجھانا جو تھا وہ derivative تھا تو یہ یہاں پر 14 chapter 14 question ہم نے solve کیا ٹھیک ہے اس exercise کا exercise 2.3 کا تو اسی طرح سے آگے جو ہے question number 15 ہے اس کو بھی پہلے آپ جو ہے solve کر لیں صحیح ہے تو پھر اس کا derivative find کریں تو آپ کو آسان ہی ہوگی derivative find کرنے میں اچھا اس کے بعد اب دیکھیں question number 16 ہمیں دیا ہوا ہے proof کا دیکھیں question number 16 جو ہے وہ ہے proof کا ہمیں ایک equation given ہے اور دوسری equation ہم نے proof کرنی ہے تو question number 16 start کرتے ہیں if y is equal to given ہمیں کیا ہے y is equal to square root of x minus 1 divided by square root of x یہ ہمیں given ہے اور show کیا ہم نے کرنا ہے to show یا to prove 2x dy by dx plus y is equal to 2 square root of x اچھا یہ پہلی equation تو ہمیں given ہے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہے ٹھیک ہے y is equal to square root of x minus 1 over square root of x ہے صحیح ہے تو آپ نے show یہ کرنا ہے کہ 2x dy by dx plus y جو ہے وہ equal ہے 2 square root of x کے تو یہ ہم کس طرح سے show کریں گے اس given جو equation ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم اس کو proof کریں گے صحیح ہے تو اس equation جو ہمیں given ہے وہی لے کر چلتے ہیں y is equal to square root of x minus 1 over square root of x اچھا اب دیکھیں جو ہم نے show کرنی ہے equation اس میں کیا کیا موجود ہے اس میں y ہے x ہے ٹھیک ہے وہ تو ہمارے پاس equation جو ہمیں given ہے اس میں بھی ہے لیکن دیکھیں اس میں dy by dx شامل ہے ٹھیک ہے جو کہ اس میں نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ dy by dx بناتے ہیں dy by dx کیسے اگر derivative لیتے ہیں اس equation کا ٹھیک ہے تو اس equation کا whole equation کا derivative لیتے ہیں تو کیا بنے گا d over dx جو ہے وہ derivative with respect to x of y ہو جائے گا اس طرح سے right side پہ بھی d over dx of square root of x minus 1 over square root of x اب اس کو solve کرتے ہیں تو یہ بنجھے گا dy by dx is equal to dy by dx اور یہ دو functions آپ اس میں subtract ہو رہے ہیں تو وہیلہ theorem ہم use کریں گے some or difference of two functions پہ جب theorem کون سا بنتا ہے کہ الہدہ الہدہ سے ہم differentiate کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے تو d over dx of square root of x minus d over dx of 1 by square root of x اچھا square root of x کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں x کی power 1 by 2 تو اس کو میں x کی power 1 by 2 لکھتے تھا ہوں اسی طرح سے one over square root of x جو ہے اس کو ہم اوپر لے جائیں اگر اس square root of x کو تو کیا ہوگا power negative ہو جائے گی ٹھیک ہے اوپر سے نیچے لے گئے ہیں اگر positive ہوتی اوپر تو نیچے آگے negative ہو جائتی یا یہ negative ہوتی نیچے تو اوپر میں لے گے جاتا تو positive ہو جائتی اب تو ہے ہی x کی power 1 by 2 positive ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں تو یہ بنجھے گے x کی power minus 1 by 2 تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں x کی power minus 1 by 2 ٹھیک ہے میں تھوڑا سمپل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم derivative آسانی سے لے لیں ٹھیک ہے صرف power rule ہمیں apply کرنا پڑے تو اس کو ہم solve کرتے ہیں derivative لے کے تو یہ بنے گا dy by dx is equal to اس پہ power rule apply کریں تو power پہلے پھر x کی power میں سے اس کی power میں سے ایک minus ہو جائے گا اور ساتھ میں derivative without power جو ہے derivative without power کیا ہوگا x ہوگا اس کا derivative 1 آ جائے گا صحیح ہے تو ساتھ میں 1 multiply ہو جائے گا minus derivative of x power minus 1 by 2 اس پہ بھی power rule apply کریں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا minus 1 by 2 power آگی اور اس کے بعد power میں سے ایک minus کریں power پہلے سے minus 1 by 2 ہے اس میں سے ایک minus کر دیں اور ساتھ میں derivative without power without power کیا ہے x ہی ہے تو into derivative of x کیا ہوگا 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ میں 1 multiply ہو جائے گا تو اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں اب یہ بن جائے گا 1 by 2 کی power x power 1 by 2 minus 1 کیا ہوتا ہے half میں سے 1 by 2 minus 1 by 2 آ جائے گا x power minus 1 by 2 اور اسی طرح سے یہ ہے minus minus plus ہو جائے گا یہ 1 by 2 x کی power minus 3 by 2 یہ derivative لینے سے اس equation کا derivative given equation جو تھی اس کا derivative لینے سے ہمارے پاس کیا بنا dy by dx is equal to 1 by 2 x power minus 1 by 2 plus 1 by 2 x power minus 3 by 2 اچھا اب ان کی powers کو positive پہلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے power positive کیسے ہوں گی کہ یہ بنے گا dy by dx is equal to 1 by 2 تو اسی طرح آجے گا x کی power minus 1 by 2 x کو ہم نیچے لے آتے ہیں تو x کی power 1 by 2 ہو جائے گا مطلب سکے root of x اسی طرح سے plus 1 by 2 پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو x کی power minus 3 by 2 اس کو اگر میں نیچے لے آؤ تو x کی power کیا ہو جائے گا 3 by 2 یہ power ہم نے positive کر لی اس کی اچھا تو اب کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں x کی power 3 by 2 کو ہم مزید کے لکھ سکتے ہیں 2 x سکے root x یہ میں لکھ سکتا ہوں x کی power 3 by 2 کو اگر اس کی میں powers کو ایڈ کروں تو کیا بنے گا کیونکہ x اور سکے root x آپس میں multiply ہو رہے ہیں دو variables جب آپس میں multiply ہو رہے تھے ان کی powers add ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ایڈ کر کے دیکھیں ان کی powers کو 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 صحیح ہے تو اب یہ دیکھیں اس کو میں نے x power 3 by 2 کو لکھ دی x سکے root of x اچھا اب اس کو ہم مزید کیسے simplify کریں گے کہ اس کا ہم LCM لے لیتے ہیں صحیح ہے تو LCM کے بنے گا x سکے root of x صحیح ہے x سکے root of x اور ساتھ دیکھیں گے x plus 2x سکے root of x into this 1 1 plus 1 1 صحیح ہے تو یہ بن گیا x plus 1 divided by 2x سکے root of x اچھا is equal to d y by dx اچھا اب اس کو یہ دیکھیں ہم نے جو پروو کرنا تھا ہم d y by dx تو لے ہیں صحیح ہے اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ 2x جو ہے وہ multiply بھی ہو رہا ہے صحیح ہے تو 2x جو ہے ہمارا ادھر denominator میں آ رہا ہے تو ادھر میں اس 2x کو right سے left side پہ لے کے جاؤ یہاں پہ divide ہو رہا تو یہاں پہ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح سے کر لیتا ہوں 2x dy by dx is equal to x plus one divided by square root of x ٹھیک ہے 2x میں left side پہ لے گیا تو یہ بن گیا 2x dy by dx is equal to x plus one divided by square root of x اچھا اس کو اب مزید آگے ہم کیا کر سکتے ہیں 2x dy by dx اچھا دیکھیں x سے بھی divide ہو رہا ہے square root of x اور one سے بھی divide ہوتا ہے اس کو میں اید اگر کلک دیتا ہوں x divided by square root of x plus one divided by square root of x صحیح ہے تو اس کو میں solve کروں تو کیا کروں گا one اس کی power کو میں اوپر لے جاتا ہوں تو 1 minus 1 by 2 آجے گا مطلب x power 1 by 2 plus x power 1 by 2 divided by 1 over x کا square root تو x power 1 by 2 کو میں لکھ سکتا ہوں square root of x صحیح ہے یہ بن گیا 2x dy by dx آچھا دوبارہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہم نے show کرنا 2x divide 2x into dy by dx تو آ چکے ہیں ہم بنا چکے ہیں صحیح ہے پھر اس میں plus y بھی ہو رہے مطلب y بھی plus ہو رہے تو دونوں sides پہ ایسا کرتے ہیں کہ y سے y کو add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جے گا 2x dy by dx plus y is equal to square root of x plus 1 by square root of x plus y صحیح یہ دونوں sides پہ میں y کو add کر دیا اچھا left side تو وہ ہی ہے to prove کی ٹھیک ہے لیکن right side جو ہے وہ نہیں ہے تو right side کو مزید مطلب کہ simplify کرنا پڑے گا 2x dy by dx plus y یہ left side ہے ٹھیک ہے تو اور جو ہم نے show کرنی ہے equation prove کرنی ہے اس کی left side وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو right side 200 x ہے جب کہ جو ہمارے پاس equation آئی ہوئی ہے اس میں 200 x نہیں ہے بلکہ کچھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں کہ y کے جگہ اس کی value پھٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنے گا square root of x plus one over square root of x پہلے سے موجود ہے تو y y کیا تھا y کو ہم نے کہا سے لیا تھا y is equal to جو سپوز ہم نے کیا تھا square root of x minus one over square root of x ٹھیک ہے تو یہ put کر دیتے ہیں values کی plus square root of x minus one over square root of x صحیح ہے تو اب دیکھیں جو دو terms ہیں یہ positive ہے یہ negative ہے یہ اب اس میں cancel ہو جائیں گی تو باقی مر بس کے بچہ 2x dy by dx plus y is equal to square root of x plus square root of x تو ان دونوں کو add کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا two square root of x two square root of x اب اس equation کو دیکھیں اور اس equation کو دیکھیں تو بالکل صحیح ہے مدلب کہ جو ہم given equation تھی اس کو لے کر چلے تھے اور ہم نے اس میں اس کو solve کرتے ہوئے اس کا derivative لیا ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نے simplify کیا کچھ ہم نے ایڈ کیا دونوں sides پہ ہے equation کو مطلب کہ ہم solve کرتے رہے اور ہم نے وہ form بنالی جو ہم نے proof کرنی تھی تو اسی طرح سے اگلا question number 17 وہ بھی بالکل اسی طرح سے جو ہمارا question number 16 ختم ہوتا ہے